آنکھیں بند کر کے سکون سے گھر بیٹھو نا آپ کو بڑا مزہ آئے گا بہت سکون ملتا ہے میوزی کو چھون جاں آجوں ہاں کے بجائے آپ یقین کرو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننے کو ملے گا اسلام علیکم نمستے سسریہ کارم امید کرتا ہوں ٹھیک ہوگے خوش ہوں گے میں ہوں تاریک نیازی میرے ساتھ موجود ہیں شویب رضا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نمستے سسریہ کارم میں ہوں روچ کیسے آپ سب امید کرتے ہوں خیلے سنگے خوش ہوں گے خوش ہا کریں اور ماباپ کا خیار رکھیں اور اپنا بھی خیار رکھیں اور میرے جانے والوں کو سلام تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پھر کرتے ہیں گپ شب دوستو ویڈیو کا ٹائٹل ہے موسٹ پاپولر ہندو سانگ ان رشیا رشیا کا مطلب ہندو سانگ جو ہیں وہ رشیا میں کیوں اتنا پاپولر ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہ ہے حنوان چالیسہ جس پر ایٹ پرزنٹ میں 3.8 ملین ویوز ہے جو ہر روز کروڑوں بھارتیوں کے دوارہ سنی جاتی ہے اور یہ ہے روس کا گنیش منطر جس پر ایٹ پرزنٹ میں 28 ملین ویوز ہے یعنی کی 3 کروڑ ویوز جو ہر روز سبہ سبہ لاکھوں رشیانز کے دوارہ سنی جاتی ہے جس میں اوم گن گن پتے نمہ شرنم شرنم منطر کا جب کیا گیا ہے سیو کے پتر بھگوان گنیش کی یہ وندنا رشیانز سنگر کے دوارہ گائی گئی ہے جس کو جاتر رشیان دھن کی پرابتی کے لیے سنتے ہیں اگر آپ کو میری بات پر وشواس نہیں ہو رہا تو اس کے بارے میں آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ رشیانز کے دوارہ اس ویڈیو پر کیے گئے کمینٹس پڑھو گے تب آپ کو یہ وشواس ہوگا کہ رشیان بھگوان گنیش کو دھن کی پرابتی کے لیے کتنا سبھ مانتے ہیں جیسے کی ایک رشیان لیڈی ایرینہ نے لکھا کہ یہ ادبوت منتر کام کرتا ہے اور آپ کو بھرپور جیون جینے میں مدد کرتا ہے میں کامنا کرتی ہوں کہ جو کوئی بھی اس شاندار منتر کو شنتا ہے اور کمینٹس پڑھتا ہے وہ ہمیشہ سمرد خوش شوست اور پریے رہتا ہے لیکن دوستو بھگوان گنیش کی کےول یہی وندنا نہیں ہے جو روس میں اتنی زیادہ پسند کی گئی ہے تو اس لیے آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے جن کے بارے میں ہم 99% بھارتیوں کو پتا ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ یہ گانا دیکھئے اس رسیان سونگ کا نام ہے یعنی کی میرا منتر جو رشیہ میں کافی زیادہ پوپلیر ہندو سونگ ہے جس کو لکھا اور گایا ہے اس گانے میں دکھ رہی رشیہ کی ایک بہت ہی فیمس شنگر اور بہت ہی فیمس ایکٹریس ریتا ڈکوتا کے دوارا جو پورے رشیہ میں کافی زیادہ پوپلیر ایکٹریس ہے اس سونگ میں ریتا ڈکوتا رشیہ لینگویز میں سناتن کے بھگوہ کپڑے پہن کر سناتن میں بتائے گئے نیروان کے بارے میں بات کر رہی ہے نیروان مطلب سنسارک بندلوں سے موکس اور مکتی پراب کرنا ریتا اس سونگ کے مادیم سے رشیہنس کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ کیسے وہ ماں پرکرتی کی گود میں رہ کر نیروان کو پراب کر رہی ہے اس سونگ کے لیرکس ریتا نے کچھ اس پرکار سے لکھے ہیں کہ مادہ پرکرتی تم ہی میرے منتر ہو تم ہی میرا دھیان ہو میں آپ کے بھگل میں مون کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو اڑتا ہوا انبھو کر رہی ہوں میرا منتر میرا دھیان تم ہی ہو اور یہ ہے میرے لیے نیروان ہے اور اسی کے ساتھ اس سونگ میں پرکرتک درشیوں کی سندرتہ اور ویسالتہ کو ریپریجنٹ کیا گیا ہے اور ماں پرکرتی کو سبھی جیو اور ہم منوشوں کے لیے جینے اور موکس پرابت کرنے کا سب سے مہترپورن راستہ بتایا گیا ہے لیکن رسیہ میں بھگوا کا ٹرینڈ اتنا زیادہ ہے کہ ریشن سنگرز کبھی نہ کبھی تو اپنے سنگنگ کے کریئر میں ایک سونگ سناتن سنسکریتی پر نکالنا جرور چاہتے ہیں اور اپنے فینس کے بیچ سناتن سنسکریتی کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ ہے نیو سا رسیہ کی ایک سپرسٹار سنگر جس نے آج سے لگ بگ آٹھ سال پہلے سناتن کی پراشن سنسکریتی کو ریپریجنٹ کرنے کی لیے ایک سونگ نکالا تھا جو رسیہ میں ہی نہیں بلکہ یکرین اور کلاکستان میں بھی کافی زیادہ پوپلیر ہوا تھا جس میں سناتن کے ہزاروں سالوں پہلے کے پراشن مندروں کو دکھایا گیا تھا اور ہندو ٹیمپلز کو انسینٹ لکھ دینے کے لیے پورا سی زی آئی اور وی ایف ایکس یوز کیا گیا تھا اس سونگ کا نام ہے Where You Are There I Am جس پر ایٹ پرزینٹ میں سوینٹی فائی ملینز ویوز ہیں یعنی کی سات کروڑ سے بھی جیادہ ویوز جس میں نیو سا نے بھارتی ہندو سنسکریتی کو اپنے رسیان انداز میں ریپریجنٹ کیا ہے اپنے فینز کے آگے اور حالی میں سیم ایسا ہی کیا ہے یولیا پرشوتا نے یولیا پرشوتا بھی رشیا کی ایک بہت ہی فیموس ایکٹریس اور پوپلر شنگر ہے جن کے رشیا کے ساتھ ساتھ یوکرین اور کزاکستان میں بھی کروڑوں فینز ہیں تو دوستو ریشنٹلی ابھی انہوں نے بھگوان شری کرشن پر ریشن لینگویز میں ایک سونگ نکالا ہے اس سونگ کا نام ہے کرشنا جس میں یولیا بھگوہ کپٹے پہن کر بھگوان شری کرشن کی مہیما کا بکھان کر رہی ہے اور اس سونگ پر ایک رشیا مہیلا کرشتینا روما نوہ کا کہنا ہے کہ یہاں ہجاروں اتسائی کومنٹس کیوں نہیں ہے یولیا بھگوان شری کرشنا پہلے سے ہی سائی بیریہ میں دھوم مچا رہی ہے میں اسے تومسک کے لوگوں کے سامنے لارہی ہوں میں نے پہلے ہی کئی لوگوں کو کرشن کی اور آکرشت کیا ہے وہ دل سے ایسے گانوں سے لیکن آپ کے اندر ایک پورا جادو بھر جاتا ہے یہ اصلی جادو ہے اتکریشت کریتی کے لیے دھنیواد اور کیول اتنا ہی نہیں بلکہ یولیا پرشوتا نے اپنے انسٹاگرام پر یہ فوٹو بھی پوست کی جس میں انہوں نے پراؤڈلی ایسی ایر برڈز پہنی ہوئی ہے جن کے اوپر اوم لکھا ہوا ہے اور اس فوٹو میں یہ ہاتھ جوڑ کر پراثنہ کر رہی ہے جو ان کی سراتن میں گہری آستہ کو درشاتا ہے اور انہیں سب سونگ کی طرح یہ ہندو سونگز بھی رشیا میں رشیانز کے دوارہ ہر روز سنے جاتے ہیں جیسے کی یہ سب ہندو بھگوانوں کے سونگ تو یہ تھے most popular ہندو سونگز in رشیا who proudly released by russian singers اگر آپ کو یہ ویڈیو important لگتی ہے تو اس کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کر دینا اور اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا تو تھنکس فور واتسنگ اچھا اتنا تو مجھے آئیڈیا تھا کہ کافی دنیا میں ہندو مذہب کو ہندو دھرم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں بہت زیادہ مانتے ہیں بے شک کوئی بھی شخص کسی بھی دھرم سے ہو لیکن یہ کہ کسی دوسرے دھرم کی ریسپیکٹ کرنا اس کو ماننا یا مطلب ہے کہ اس کے کرامات جو ہیں یا اس کے جو مطلبے کے ریزرڈ جو ہیں آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑے نام ہے بہت بڑا نام پوری دنیا اس کو جانتی ہے اس کا نام ہے باما بارک باما امریکہ کے صدر رہے ہیں مانو اس کا انٹرویو کوئی کر رہا تھا تو انٹرویو کرنے کے دوران اس کے پیچھے حانومان پڑا ہوا تھا مطلب وہ ان کی حنومان کی انہوں نے لگائی بھی ہوگی اچھا رشیا میں اتنا مانتے ہیں اس سے اندازہ ہوا کہ ہر سنگر نے تقریباً ایک آدگان اپنی زندگی میں سناتن کے حوالے سے گایا ہے اس ویڈیو سے ہمیں یہ پتا چلا اچھا ایک ہے نیم کرولی بابا نیم کرولی بابا نیم کرولی بابا ان کی کرامات یہ ہیں کہ اپل کے سی ای او بھی ان کے پاس آ چکے ہیں مارک زکر برگ بھی یہاں تیس چالیس سال تیس چالیس دن گزار چکے ہیں اچھا ان کے جب یہ خوبی زندہ تھے اب نہیں ہیں اچھا اب یہ مطلب پہلے سن ہوتے تھے تو ان کا ایک آشرم بنا ہوا ہے اس آشرم میں بل گیسٹ بھی آ چکے ہیں دنیا کی امیر ترین تین چار لوگ ان کے پاس آ چکے ہیں یہاں سے ان کو کیون سا کامیابی کا راستہ ملا ہے نیم کرولی بابا کی ویڈیوز بھی ہیں یعنی زندہ ہونے کی جب یہ تھے موجود تھے ایک جگہ پہ کیا ہوا تھا نیم کرولی بابا کی حوالے سے کہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو ٹکٹ نہیں تھا ان کے پاس چادر لے کے کمبل لے کے گھومتے پھرتے تھے تو ان کے پاس ٹکٹ نہیں تھا تو ٹیٹی نے ان کو نکال دیا تو کرولی ایک سٹیشن تھا اور نیم کا وہاں درگ تھا تو وہاں ہی جا کے بیٹھ گئے ٹرین کرولی سٹیشن پہ رکھی نیم کرولی نیم کرولی بابا ان کا نام اس طرح پڑا اچھا کہ ان کو وہاں پہ بٹھا دیا مطلب وہاں سے اتار دیا یہ نیم کے درگ کے نیچے بیٹھ گئے ٹرین وہاں سے نہیں چلی ٹرین وہاں سے ٹرین وہاں رک گئی وہاں رک گئی نیم کرولی بابا کی ویڈیوز بھی ہیں تصویریں بھی ہیں ابھی بھی یوٹیوب پہ آپ لکھو گے نا نیم کرولی نیم درخت نیم کرولی سٹیشن نیم کرولی بابا تو سٹیشن رکھی اور جب تک ان کو دوبارہ گاڑی میں نہیں بٹھایا گیا تیری زبرتس بھائی میں جا کے دیکھوں گی نیم کرولی بابا کا یہ مطلب کرام یہ والی ویڈیو میں جا کے دیکھوں گی تو مار زکر برگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آ چکے ہیں فیس بک کی جو ہے یہاں فیس بک کی اور بیل گیس کے مرمے بھی اور که کے ٹیمپ نمتہ کافی لوگ ان کے پاس آ چکے ہیں آج وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگیں انہوں نے ان کو کیا راز دیا کیا سکھایا پوری دنیا میڈیٹیشن یا یوگا کے پیچھے پاگلے پوری دنیا سبھر دست میں نے افسر ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی جس میں مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ جیسے ہم لوگ انہوں نے پاکستانیوں کی پاکستانیوں کی پاکستانی کو مار رہے ہیں کوئی اگر چوری کرتے ہوئے پکڑ جائے تو ہمارے اندازہ ہوا نکالاتا ہے اس کو مار ڈالتے ہیں خونہ خون کر دیتے ہیں جان سے مار دیتے ہیں مجھے یہ لگا تھا کہ ہمارے اندر ٹھہراو نہیں ہے ہمارے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے جب ہم چریئے ہیں تو چریئے ہیں مطبب ہمارے مجھے ایسا لگتا ہے یوگا جو ہے ایک لگاہ میں ایک انسان ایک جانور ہے اس کو ایک لگاہ میں تھہراو دیتا ہے یوگا آپ کیسے کرتے ہو کہ یوگا آپ بلکل گہری سانس لیتے ہیں سانس لیتے ہیں پہلا پہلا سٹی بھی سمجھوئے ہیں سبر کرنا پڑتا ہے آپ سکون سے بیٹھے ہو بہت لمبی سانس لے رہے ہو تو آپ اپنے آپ سے ملتے ہو زندگی میں پہلی دفعہ برنا تو ہم نفسا نفسی میں ہم آپ سے بات کریں میں اکثر جیسے گانے والے سن رہا ہوتا ہوں جیسے آپ لوگ سن رہے ہو جائے کوئی سن رہتا ہے مجھے بڑی عجیب سی وہ ہوتی ہے میں کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں مجھے اسا لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھاگ رہے ہیں دنیا سے اپنے آپ سے بھاگ رہے ہیں مطلب آپ دس پندرہ من آنکھیں بند کر کے سکون سے اگر بیٹھو آپ کو بڑا مزہ آئے گا بہت سکون ملتا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کو ملے گا دنیا آپ یوگا کے پیچھے پاگل ہیں دنیا پاگل ہیں کر کے دیکھو پھر کل کل سے سٹارٹ آج سے ہی جاتے کے ساتھ ہی سٹارٹ کروں میں ایک دوسرا چینل شروع کروں جس پہ میں یہ باتیں بتاتا رہوں گا جس پہ یہی یوگا سے کہیں گے کیمرے میں بیٹھ کے دیکھ کے بڑی بڑی اچھی باتیں بتاتا رہوں گا آپ کیا ان کو دو بندوں کو بتاتا رہوں گا میں سب کو بتاتا رہوں گا کل سے پہنچ کچھ بات ہیں سناتن درم کے حوالے سے اور ہنومان چالیسہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ویوز اس پہ ہیں جیسے وہ نہیں تک آنا لاؤنگ الاجچی اس سے بھی زیادہ ویوز یوٹیوب پہ ہنومان چالیسہ پہ ہیں اور ہنومان چالیسہ ہر گھر میں بچتا ہے صبح صبح اور کہتے ہیں کہ ہنومان چالیسہ پڑھنے والے کو کبھی بھی مشکل آتی ہے تو باقیدہ حنومان آکیوں کی مدد کرتے ہیں یہ میں نے بہت سنا ہے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ لوگا عقیدہ ہے سپر ہی رو ہیں سمجھو مطلب طاقتور ایک اوطار تھے بھگوان جی خیر بھارہل آپ لوگوں نے کچھ نہیں کو لازان شروع ہو گئی آپ بول رہے تھے نا تو تو یہ کچھ باتیں تھیں میں نے تو اپنا گیان جار دیا آپ مزید اور جاریں گے اپنا گیان آپ بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی یہ ویڈیو اسے بہت اچھا لگتے ہیں رشیان جو ہیں رشیان جو ہیں مطلب فین ہیں میں بھی ہوں مذہبی طور پر مانا فولو نہیں گرتے بے سے ہی ان کو سننے بھی دیکھیں ان کو رشیان کہیں ایسے لوگ ہیں جن کے کوئی مذہب بھی نہیں ہوتے لیکن انہیں کہیں کوئی ایک راستہ ملتا ہے کوئی ایک سر چھکانے کی جگہ ملتی ہے انہیں بڑا سکون آتا ہے انسان کی نیچر میں انسان کی فطرت میں یہ ہے انسان جائے سے بات ہے سکون تو سب کوئی چاہیے چاہیے کوئی بھی ہو تو ان کو جب سکون ملتا ہے تو پھر وہ اسی کی طرف باقی ہمار میری تو ناللیج میں اضافہ ہوا کہ بھائی یہ والی چیزیں بھی ہیں اور میں تو یہی سوچتا ہوں وہ جو ابھی جو بتایا تھا کہ وہ مدد کرنے کی آتے ہیں اچھا ہوئے والی یہ تو مجھے پہلے سے ہی بتایا ہاں مجھے بتا تھا میں یہی بڑی بات کی کہ آپ نے بارکوگاما کسی کو انٹریو دے رہے ہیں پیچھے پڑے بیٹھے ہیں پڑے میں لگے میں تو یہ کیا موجزائی طور پر نظر آیا ہوں نہیں نہیں مطلب انہوں نے مورتی رچھی ہویا ہاں یعنی انہیں فالو کرتے ہیں مطلب ان کا یہ ہے وہ مسلم ہیں شاید میں جو نہیں پتے اس پارے میں شاید انہیں لگا رہا ہے بارکوگاما ہوسین آمان بھپورا بھڑی بات ہے اٹلی میں اور اسٹریلیا میں ہری رام ہری کرشنا کے بھجن گائے جاتے ہیں لندن میں یورپ میں ہری رام ہری انگریز لڑکیاں ساریاں پہنتی ہیں انڈیا کا دھرام اور کلچر کو بڑا لوگ پسند کرتے ہیں ان کی شادی کے اندر میوزک ہوتا ہے ان کی ہر چیز ان کو بڑی پسند ہے تو میں سنتی رہتی ہوں بکول کہہ رہے پنگل ستر پہنے گی اللہ مام نہیں پسند ہے مجھے سب سے اچھا تو وہ لگتا ہے اس کی جو لوجک ہے راکھی اس کی لوجک بڑی زبردست مطلب کمال کی کمال کی اس کی لوجک ہے اچھا ٹھیک ہے سب کو پتا ہے بھائی مہنوں کے محافظ لیکن ریوائنڈ کروانا زبر کرنا وہ ایک بڑی زبردست خوبصورت بات ہے صحیح مجھے سب سے ادھا ہولی پسند ہے مجھے بہت پسند ہے مجھے وہ پسند ہے لوری لوری یہ گاتی ہے سکھوں گی اس پر گانا بجانا آتا ہے وہ جو لگتا ہے وہاں ہی پہ لڑکا لڑکی پسند کرتے ہیں تو دوبارہ کسی اور ویڈے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو دی جب تک کے لئے اللہ حافظ یہ کیا دھوڑا پڑھا ہے مجھے آپ یوگا کے پیچھے پاگل ہیں